اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل اسلام ایک مکمل دین ہے اور مکمل ذابطہ حیات ہے دنیا میں آئے روز بہت سے لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں آج میں آپ کو دنیا کے مشہور لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نمبر ٹین کریم عبدالجبار کریم عبدالجبار 16 اپریل 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام لویس آلزینڈر رکھا گیا تھا یہ کیتھلک مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ امریکہ کے ریٹائیڈ باسکٹ بال پلئر ہیں ان کو باسکٹ بال کی تاریخ کا بہترین کھلاڑی بھی مانا جاتا ہے 1971 میں چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ابو الخالص نے ان کا نام کریم عبدالجبار رکھا 1970 میں امریکہ میں لوگ اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے اس لیے انہیں مخالفت اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت بڑے سٹار تھے الحمدللہ کریم آج بھی مسلمان ہیں نمبر نائن فرینک ربری سات اپریل 1983 کو یہ فرانس میں پیدا ہوئے یہ ایک پروفیشنل فٹبالر ہیں فرینک اس وقت کے بہترین فرنچ فٹبالر بھی ہیں یہ ایک کرسٹین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وائف کا نام وحیبہ ہے انہوں نے دوہزار دو میں اسلام قبول کیا جس کی ریزن ان کی وائف تھی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال رکھا ان کا کہنا تھا مذہب میری پرسنل لائف ہے اور جب میں نے اسلام قبول کیا اس وقت میں خود کو منٹلی اور فیزیکلی بہت ہی طاقتور محسوس کر رہا تھا بلال الحمدللہ اب بھی مسلمان ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوش اور سیٹسفائے بھی ہیں نمبر ایٹ ای آر رحمان ای آر رحمان کو کون نہیں جانتا یہ انڈیا کے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر کمپوزر سنگر اور پروڈیوسر ہیں یہ چھ جنوری 1966 کو چنائی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا جب یہ نو سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی ان کی فیملی بہت ہی منٹل ڈپریشن میں چلی گئی تھی ان کی والدہ نے سکون کے لیے چرچ مندر ہر راستہ اختیار کیا آخر کار ایک پیر نے انہیں اسلام کا بتایا اور انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی اور اسلام قبول کر لیا ان کا نام دلیب کمار سے رحمان رکھ دیا گیا اس وقت ان کی عمر صرف بیس سال تھی ای آر رحمان اور ان کی فیملی آج بھی دامنے اسلام میں ہے نمبر سیون یوسف یوہانا یوسف پاکستان کے بہترین فارمر کرکٹرز میں سے ہیں یہ ستائیس اگس انیس سو چوہتر میں لاہور میں پیدا ہوئے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں ان کا تعلق کرسٹین فیملی سے تھا انہوں نے دوہزار پانچ میں تبلیغی جماعت کی برکت سے اسلام قبول کیا اس میں ان کے ٹیم میٹ سید انور نے ان کا بہت ہی ساتھ دیا دوہزار پانچ میں انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام محمد یوسف رکھا بی بی سی کو انٹرویو دیتے وقت انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو میری فیلنگز ہیں ان کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وائف تانیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام فاطمہ رکھا گیا نمبر سکس جیسن ڈاگلیس یہ تیس جولائی انیس سو ستر کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا یہ پورے امریکہ میں برادر علی کے نام سے مشہور ہیں پندرہ سال کی عمر میں جیسن نے ایک افریقی اسلامی لیڈر امام دین محمد کو فالو کرتے ہوئے اسلام قبول کیا اور ان کا نام علی رکھا گیا یہ ایک سٹوڈن گروپ کے ساتھ ملائشیا سٹڈی ٹور پر گئے اور وہاں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی الحمدللہ علی آج بھی مسلمان ہیں نمبر فائیو ڈیو چیپلی یہ چودہ اگست انیس سو تیہتر کو پیدا ہوئے یہ ایک بہت فیمس ایکٹر رائٹر اور پروڈیوسر ہیں انیس سو ستانوے تک ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں تھا لیکن انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اسلام قبول کیا مئی دوہزار پانچ میں انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے پہلے اس لیے اناؤنس نہیں کیا تھا تاکہ لوگ مجھے اس خوبصورت چیز سے دور نہ کر دیں اس کے بعد انہیں ایک ویڈیو میں دیکھا گیا جس میں یہ مکہ میں موجود زمزم کے کوئیں کے متعلق ایکسپلینیشن دے رہے تھے انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اسلام کو سیکھیں گے تو یہ ایک بہت خوبصورت دین ہے نمبر فور آمیر جنید بیس جون انیس سو پچھتر کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا سٹیج نام لون تھا دسمبر دوہزار آٹھ میں ابو دابی گئے جہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام آمیر جنید رکھا اور اپنا میوزک کیریئر ہمیشہ کے لیے بن کر دیا کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے انہوں نے عمرہ بھی کیا اور اب یہ ایک باعمل مسلمان ہیں نمبر تھری محمد علی محمد علی سترہ جنوری انیسو بیالیس کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک کرسٹین فیملی سے تھا یہ ایک امریکن باکسر تھے اور دنیا کے بہترین باکسر مانے جاتے ہیں نائنٹین ففٹی نائن میں شکاگو میں انہوں نے اسلام کے بارے میں پہلی دفعہ سنا نائنٹین سکسٹی ون میں نیشن آف اسلام کی میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کے ساتھ جڑے رہے اور آخر کار نائنٹین سیمٹی فائیو میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو محمد علی دگرے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے دوہزار سولہ میں وفات پائی نمبر ٹو مائک ٹیسن یہ تیس جون انیس سو چھاسٹ کو امریکہ میں پیدا ہوئے یہ ایک پروفیشنل باکسر تھے یہ کرمینل ایکٹیوٹیز میں بھی ملاوث ہو گئے تھے ان کو ایک جرم کی وجہ سے دس سال سزا ہوئی جب وہ جیل میں تھے تو ایک نائجیرین مسلمان سے ملے جس کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی انیس سو چورانوے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تین سال کے بعد یہ جیل سے بھی رہا ہو گئے دوہزار دس میں یہ مکہ گئے اور عمرہ بھی ادا کیا اور یہ آج بھی مسلمان ہیں نمبر ون مائکل جیکسن انہیں کون نہیں جانتا ان کو کنگ آف پاپ کہا جاتا ہے یہ بیسویں صدی کے بہترین انٹرٹینر تھے یہ انتیس اگست انیس سو اٹھاون کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا ان کے بھائی نے 1989 میں اسلام قبول کیا وٹنس کے مطابق مائکل نے لاؤس انجلس میں اپنے دوست کے گھر اسلام قبول کیا اور وہاں ان کا نام میکائل رکھا گیا پچیس جون 2009 میں یہ وفات پا گئے لیکن امریکن گورنمنٹ نے انہیں قتل کروا دیا تھا کیونکہ مسلمان ہونے کا وہ اعلان کرنے والے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کومیٹ باکس میں بتائیں موسیقی